اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو میری پیاری بہنو اس نیک ویڈیوز کی انکم حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا نجائز ہے اس حوالے سے بہت طرح ساتھی سوال کر رہے ہیں تو بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اس نیک ویڈیو آپ کو دو طریقے سے پیسے دیتا ہے نمبر ایک آپ یوٹیوب کے کریٹر ہوگے یا آپ ایک عام آدمی ہوگے اگر آپ یوٹیوب کے کریٹر ہو تو وہ آپ کی خاص انکم باندے گا آپ کے چینل کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کے چینل کی ایک شہرت کو د جائز ہے وہاں پہ آپ جائز طریقے سے کام کر رہے ہو اور اس ہی کام کو لے کے آپ سنیک ویڈیو پہ جا رہے ہو اور سنیک ویڈیو پہ بھی آپ جائز طریقے سے وہی کام کرو گے جو کہ یوٹیوب پہ کرتے تھے تو آپ کی انکم بھی جائز ہو جائے گی لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ جو چینل چلا رہے ہو وہی ناجائز ہے اور اس ہی کی شہرت کی وجہ سے سنیک ویڈیو والے آپ کو اس ہی کام کے لیے ہائر کر رہے ہیں اور ایک خاص اماؤنٹ پے کر رہے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ آپ اس ک کام کرے کما رہے تھے تو اس نیک ویڈیو کا اماؤنٹ بی ناجائز ہے اور یوٹیوب کا اماؤنٹ بھی ناجائز تھا تو وہ تو انکم پہلے ہی ناجائز ہوگا تو پہلے دیکھا جائے کہ اگر آپ کرییٹر بن کے سنیک ویڈیو پہ جا رہے ہو تو اس وقت آپ کے جو کانٹینٹ ہے اگر وہ کانٹینٹ ہلال ہے تو انکم میں بھی ہلال کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ کانٹینٹ حرام ہے تو انکم بھی حرام کی طرف چلے جائے گی اسی طرح دوسری طرف آپ آتے ہو اور آپ آگے کہتے ہو کہ نہیں میں کونٹینٹ کریئٹر بن کے نہیں جا رہا ہوں میں ایک دیکھنے والا جو کہ لائک شیئر فالو اور دیگر چیزوں سے پیسے کماؤں گا تو اس کے بارے میں کیا رہا ہے تو بھئی اگر آپ حلال اور جائز کونٹینٹ کو لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو فالو کرتے ہو تو اس میں انکم میں کہیں نہ کہیں جواز کی گجائش آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ ناجائز قسم کے کونٹینٹ کو حرام کونٹینٹ کو لائک شیئر فالو کر کے انکم کماتے ہو تو وہ انکم بھی حرام ہو جائے گی انویٹیشن والوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ انوائٹ کر رہے ہو اس کو آپ حلال پہ قائم رہنے کے لیے تابع نہیں کر سکتے ہو لہٰذا اس بندے کو جب حلال پہ کھڑا رکھنے کے قادر نہیں ہو تو اس لیے اس کے حرام میں آپ برابر کے شریک ہو گئے اور اس کے حرام کا پورا حصہ آپ کے خاتے میں آکے گرے گا تو اس لیے انوائٹ کر کے پیسے کماننے کا بالکل نہ سوچنا وہ دنیا کی بھی بربادی ہے آخرت کی بھی بربادی ہے تو پتہ یہ چلا اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک معاملات آپ کے اختیار میں ہیں یعنی کہ آپ کریٹر ہو یا لائک فالو اور شیئر وغیرہ کر رہے ہو تو وہاں تک حلال میں رہ کے اگر کام کرو گے تو حلال مل سکتی ہے حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاؤ گے تو پھر انکم بھی آپ کی حرام ہو جائے گی اور انوائٹ کرنے والا عاملہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے یہ سب کچھ میری ابتدائی انڈرسٹینڈنگ ہے علماء سے اس بارے میں تحقیق کرنا فتاوہ وصول کرنا وہ سارے کام انشاءاللہ کیے جائیں گے اور جب وہ سب ہو جائیں گے تو حتمی بات آ جائے گی اب تک چونکہ سوالات بہت زیادہ تھے تو اس لیے کچھ نہ کچھ دیکھ کے ایک ابتدائی انڈرسٹینڈنگ آپ تک پہنچائیے یہ حتمی فتوے کی بات نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ